پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بجائے سیل فون دیکھ کے سیل فون کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے کے سیل فون میں قرآن ہی کھول لو اگر اس قرآن کو نہیں اٹھانا سیل فون میں قرآن کھول لو اس پہ بیٹھے بیٹھے نماز کھڑی ہونے سے پہلے پہلے دو چار آئیتیں بھی پڑھ لوگے فرمایا دو چار اونٹریوں سے بہتر اللہ تبارک وطالعہ عجر لکھ دیتے ہیں یہ وہ قرآن ہے اور جو اللہ تبارک وطالعہ اپنے رحمت و لطف سے ہمیں عطا کر رکھا ہے اور ہمیں تلاوت کا موقع دے رکھا پڑھنے کتاب دے رکھی ہے اور آپ یاد رکھیں فرشتے قرآن عام فرشتے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے عام فرشتے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے جب مومن مندہ نماز کی حالت میں قرآن کریم تلاوت کرتا ہے تو عام فرشتے اس کی ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگا کے قرآن قرآن کے لطف کو چوستے ہیں تبھی تو آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ یار مسجد کے اندر پیاز کھا کے آنے کو منع کیوں کیا کوئی بدودار چیز کھا کے آنے کو نبی نے کیوں منع کیا پیاز کھا کے اگر آگے تو کیا ہوا بہت کچھ کھا لیتا ہے کوئی بدودار چیز کھا کے آنے کو مسجد میں کیوں منع کیا ہاں عام لوگوں سے منع کیا اگر عام لوگ سارے کھا کے آئے ہوں پھر کسی کو کسی بھی کہا یار تیرا مو بھی ہے جائی تیرا بھی ہے جائی تو کوئی جگڑے کی بات نہیں سارے کھا کے آ جاؤ کوئی جگڑا ہو سکتا ہے نہیں یار ہمام میں ساری ننگیں ہیں بھئی لیکن نبی نے کہا نہیں کوئی نہ آئے کیوں یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ملائکہ اور فرشتوں کے یعیت کے بارے میں فرمایا کہ عام جو فرشتے ہیں جو عبادت کے لطف کو چکھنا چاہتے ہیں اور یہ کلامِ الہی جس کی بشارت اس امت کے لیے دی تھی اس کا لطف لینا چاہتے ہیں پڑھ تو سکتے نہیں ہیں لہذا یہ جب مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی ہونٹوں کے ہونٹ لگا کے چوستے ہیں تب ہی اسی حدیث میں نبی نے کیا بات فرمائی ہے کہ مسجد میں تم پیاس کھا کے نہ ہو کچھا لسن کھا کے نہ ہو کیوں فرمایا کہ فرشتوں کو مو کی بو سے تکلیف ہوتی ہے پھر فرشتوں کا کیا تعلق یہی تعلق ہے فرشتے آپ کے ہونٹوں سے ہونٹ لگا کے قرآن چوستے ہیں جو فرشتے قرآن چوستے ہیں اس کی لذت تلاوت کے حاصل کرنے کے اتنے بے قرار ہیں کہ نمازی دھونڈتے ہیں کہ نمازی قرآن پڑھ رہا تھا جلدی سے ہونٹوں سے ہونٹ لگا کے قرآن کا لطف لے اور آج ہمیں وہی قرآن دیکھنے کا موقع نہیں پڑھنے کی تلاوت کا جو وہ ٹائم نہیں ہم اتنے مصروف اور ہم دنیا کے مادی نفعوں میں نہیں نہیں اس لئے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کا ایسا پائدار نفع ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے